آزم خان کے ساتھ وقت ستم کرنے سے باج نہیں آرہا ہے بیجے بھی سرکار کے ساتھ ان کا پنگا کچھ یوں پڑھا کہ دو سال سے زیادہ سمیں تک ان کو جیل میں ہی رہنا پڑ گیا سپریم کورٹ نے ان کو باہر نکالا تو بھی انہیں راحت نہیں مل سکی دوہزار انیس کے ہیٹ سپیچ کیس میں رامپور کی ایک عدالت نے ان کو دو سال کی سجا سنا دیں اس معاملے میں ان کو جیل کاٹنے کے بعد بیدھائی کی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا 6 سال کے لیے چناغ لڑنے پر بھی انہیں روک لگا دی اپ چناغ میں بیجے پی کے آشید سکسینہ نے یہ سیٹ سپا سے ہتیا لی تب کہیں جا کر کورٹ کو پتا چلا کہ وہ بے قصود تھے رامپور کے ایڈیشنل سیشن جج ایم پی ایم ایل اے امیت ویٹ سنگھ نے لور کورٹ کے اس فیصلے کو خارج کر دیا جس میں آزم خان کو دو سال کی سجا سنائی گئی تھی 27 اکٹوبر 2022 کو ایڈیشن چیف جڈیشیل مجسپریٹ نشانت مان ایک نے آزم کو ہیڈ سپیچ کا دوشی مانا تھا آزم پر آروپ تھا کہ 2019 کے چناغ کے دوران انہوں نے یو پی کے سی ایم یوگی کے لیے افدر بھاشا کا استعمال دیا تھا اس کے بعد یہ کیس درج ہوا اس معاملے میں چناغ ادھکاری انیل کمار چوہان نے شکایت درج کرائی تھی ان کا آروپ ہے کہ آزم نے سیدھے طور پر افسروں کو دھمکی دی تھی ایڈیشنل سیشن جج امیتویر سنگھ کے فیصلے کے بعد ٹیم آزم کچھ تو ہے لیکن دوویدہ میں ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ فیصلے پر وہ جشن منائے یا پھر جو کچھ چلا گیا اسے واپس لوٹانے کی رڑنیتی تیار کریں آزم کی کوٹ میں پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ جو بیر احمد کا کہنا ہے کہ فیصلے کی کوپی کو دیکھ سر وہ بھوششے کی رڑنیتی تیار کریں گے ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کی وجہ سے آزم خان صاحب کو جیل بھی جانا پڑا ان کے بدھائی کی بھی چلی گئی یہاں تک کی مدداتا سوچی سے ان کا نام بھی ہٹا دیا گیا اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے دھیان رہے کہ آزم کو ملیل سجا کے بعد آر دسمبر کو رامپور سیٹ پر اکچناب ہوا تھا سپانے آزم کے خاصم خاص آسیم رضا کو میدارنو تارا تھا لیکن بی جے پی کے آشی سکسینہ نے ان کو دھول چٹا دی سکسینہ کو ساٹھ فیزدی سے زیادہ ووٹ ملے جبکہ رضا کو کیول چھتیس فیزدی سکسینہ